اپنا وشوہ سمیت نیوز چینل راشتے نوچار جلدی سے جلدی وہ کورچی پر ساٹنا چاہیے اور زندر کرو اس کو میں آئی چاہیے میں اپنا بس میں ایک چکر جام ہوا اس کے بعد پولیس گھر میں آئے اس کے بعد ان نے بولا جانسے اورتار کر رہے ہیں پھر آدھے ایک گھنٹہ اور رکھیں پھر کوئی اور ایک اور ٹیم ہے وہ جانس پر تار کر رہی تھی اس کے لئے بچے جو آتا ہوئی نہیں ہے اس کی جو کورچی ہے اس کی جو کورچی ہے وہ جانے چاہیے آج کے سمجھ میں کوئی بھی نہیں بجھ پاتا ہے یہ پولیس کے پاس اتنی ٹکلیکی ہو گئی موبائل پہ کچھ سمجھ بات ہوئی کس سے بات ہی وہ کیا کیا ہوا ہے یا اس کے علاوہ بھی جو بھی بات ہوگی میری ادھیکاریوں سے بھی پر چرچہ ہوئی ہے ان سے بھی یہ اس میں سپیشل ٹاسک کو کرکے اس کی جہاں چھو کرکے جو بھی دوسری ہوگا ان کے اخلاب کاریوں اس سے دروب سے جنس بھی کسی سے بھی اٹھا کے پوچھ لیا کسی سے لڑائی ہو دوسری بات کہ میرے سرو سمجھ رہتی سر و سماج میں سے کسی سے بھی اٹھا کے پوچھ لو کی کمل کی لڑائی کسی سے ہے کیا ان کے گھر بھی ٹوٹیں اور ان کو سیدھا اندر کرا جا اور ان کے جتی کڑی سجا ہو 302 جو بھی لگے 307 دو کوئیشی مدر کی ہوتی سجا وہ لگایا جائے کیونکہ میں ریکویشٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ سے ہی گھر سکتا ہوں کیونکہ آپ سے میرا پریشت اور پرسازن سے بھی میری یہی ریکویشٹ ہے کہ آپ جو بھی لگے میری ہیلپ لگے لیے جی ہے پر میرا ماندلہ یہ ہے اور صوبے بھی میں نے جب ڈائل انٹر پہ پھون لگایا تو پولیس والے بھی نہیں آئے پھر میں نے آدھے گھنٹے چکر جام کر رہا آپ کو بھی پھون لگا تو اس کے بعد لگایا تھا چکر جام کے بعد تو آپ نے بولا میں کئی بھار ہوں آ رہا ہوں تو 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 کسے کر رہا ہے اور تو کر رہا ہے تو تو پوری جانچ پرتار کرنا پہ لے کسے کر رہا ہی کر اس کے بعد بنایا نا بھئیہ تیر سے اچھا چھے سیار جو چلے گا ہے جتے سار راج کر رہا انہیں تو تو ابھی دو سال بر ہوا تے کو کہتا ہے ابھی آپ کے پیتا جی کو یہاں پر لائے تھے کیا کچھ پورا ویشہ تھا جی پورا ویشہ یہی ہے کہ میرا پاپا باویس آگ سے جب سکھ آئے ہیں لیکن سیا نہیں جاتے تھا ڈر کی وجہ سے وہ لوگ ان کو بڑا پریشان کرتے تھے وہ میرے ہی آہ رکھ دے تھے لیکن وہ تب سے ہی افسیت تھے اور سیا جاتے نہیں تھے ڈر کی کتنے دنوں سے آپ کے گھر تھے وہ منیمم بھئی انہوں نے پھکرن دیا نا بایس آرک سے تب سے وہ میرے ہی رہتے تھے کیا بات چیت ہوئی پاچ دنوں میں آپ کے پاچ دنوں میں بھئی بڑے افسیت رہتے تھے پوچھتے تھے کہ کیا ہوا کچھ نہیں بولا تھوڑا جامن کا ایسے ہی کر کے وہ بتاتے تھے کیا لگتا کیا ہوا ان کے ساتھ ان کا یہی ہے نا انہوں نے خود نے ان کے ویڈیو میں کہا ہے نا کہ انہوں نے مارنے کے لیے ہم کے دی گئی ہے باقی یہی ہے کہ ہاں تو وہ تین چار لوگوں کا نام دیا ہوگا ہے کہ ہاں تجھے مار دیں گے کئی ہمار کے فیک دیں گے آپ کے گھر سے کب کب گئے تھی لاشتہ تاہم پہ کل وہ صبح میں دیکھتے کل صبح کل صبح کتنے بجے وہ صبح مانو تو تس کے لگتا ہے بول کے گئے تھے کچھ ہاں انہوں نے پلا ہاں میں آ رہا ہوں کر گیا وہ موویل رکھتے تھے موویل ہوں کے پاس انہوں نے کون کی اٹھا گیا نہیں پھر انہوں نے نہیں کیا میں نے سوچا چاہتا ہے کوئی بات نہیں انہوں نے ویڈیو کییا ویڈیو تو انہوں نے ڈالا ہے آپ کو ہاں میں نہیں فیس بک چلاتی ہوں باقی جو ڈالا ہے تو آزار لوگوں کے پاس کیا مانگیا آپ کی کیا چاہتے ہیں آپ کیا مانتے پولیس کی بڑی لاپروائی کیا مانتے پولیس کی بڑی لاپروائی کیا مانتے پولیس کی بڑی لاپروائی اگر جنتہ یہی کرے گی تو بتائی کیا کریں گے ہم لوگ اگر یہ لوگوں ساتھ نہیں دیں گے تو کیا ہے پروشاشنگ جب سرپنج کو سرپنج بنایا اگر اتنے بڑا حالات ہو تو سرپنج کیوں نہیں آیا سرپنج کا بھی کچھ فرج بنتا ہے آپ کا شک ہے سرپنج پہ یہ سب لوگوں پر یہ جو میرے پاپا نے نام لکھیا سب لوگوں پر یہ کیوں نہیں آئے وہ لوگ اگر وہ لوگ نہیں ہوں تو پھر ان لوگوں پر سامنے آنا چاہیے ان کو ہلپ کرنی چاہیے اگر وہ صحیح تھا تو پھر کیوں نہیں آئے اگر وہ چکر میں سرپنج کے خلاف تھا سرپنج نے ان کو جان سے ماننے کی دھمکی دیتی سرپنج کا نام راجن سنگھ چوان مونالا سیا یہ گرام سیا کا ماملہ ہے دوسری بات کی ابھی رات کو ہم کو پتا جلا ویڈیو اپ لوڈ کر رہا فیس بوک پہ ویڈیو دیکھیں ڈھونڈے کہ وہ فون بھی اٹین نہیں کر رہتے صبح پتا لگا کہ خیت کے پاس ملے اور ان کی ڈیٹ بوڑی پوری کڑک ہو چکی تھی ایسا لگ رہا تھا جسے رات کو کچھ ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے پولیس کو ڈیلنڈرٹ پہ پھون لگایا پولیس والے نہیں آئے پھر ہم نے چکر جام کیا آدھے گھنٹے تک چکر جام کر آ اس کے بعد پولیس پہنچی ہوا دو سے ڈھائی گھنٹے میں اس کے بعد پوری جانکاری لے رہی تھی اس کے بعد پھر دو گھنٹے ان نے لگا کہ کوئی ادھیکاری آ رہے ہیں وہ جانچ پرتال کر رہیں گے اس کے بعد یہاں آج ڈیارہ بجے اور سات بجے سے میں اپنے پیتا جی کے پاس میں کھڑا ہوں ڈیٹ بوڑی کے پاس اب کیا لگتا آپ کو کیا حجتہ ہوا ان کے ساتھ حجتہ یہ ہی ہے کہ جمینی ویباد کے لے کے ہیں اور سرپنج نے دھمکی دے رکھی تھی کھلی دھمکیاں تھی کتنے دنوں سے آپ کے پیتا جی گھر نہیں تھی میرے پیتا جی جب سے انہیں آویدن دیا تھا جب سے سی اے میں نہیں آ رہا تھا کب سے یہ 2225 طریقہ ہے ٹھیک ہے جب سے نہیں ہیں وہ یہاں پہ آپ کی باتچیت ہوئی کہاں رہے تھے باتچیت میں یہ ہے کہ بھائیہ تم نے ہمارے خلاب آویدن کیوں دیا ہے وہ آویدن آپ نے ایسے کیسے دے دیا ایسے دھمکیاں دے رہتے ہیں تو ہم نے بھیا بولا کہ ہم پوچھیں گے جب ہمارے پیتا جی گھر نہیں آئے تو ہم کس سے پوچھیں تو آج پتا چلا دو دن بعد کہ ہمارے ڈیڑھ بوڑی ملی ہے اور دھمکی ان نے دیتی آپ کیا چاہتے ہیں کیا مانگیا آپ کی یہی ہے کہ جو بھی ہے پرساسان پیتا جی بھی اکیلے تھے میں بھی اکیلہ ہوں تو میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے جو بھی رہے گا پھر میرے اس طرح پر نپک ہوں آپ کی پیتا جی کام کیا کرتے تھے میرے پیتا جی پیراسور کمپنی میں کام کرتے تھے پرائیٹ گاڑی چلاتے تھے پچاس سالوں آپ کا نام بیٹا دو ہے دیدی بڑی ہے جو دیدی ابھی دیوا سیفٹ ہوئی ہے کچھ سمیے سے میں کامل مالوی جی جو میرے بہتی سمبندیت اچھے پورا بھریوار سمبندیت تھا ابھی مجھے جیسے ہی ان کی مرکتیوں کا سماچار پرابت ہوا میں سمبندیت ادھیکاریوں سے بھی بات ہوئی کیونکہ عمرو بھی کم تھی ان کی سندگ دوستہ میں مرکتی ہوئی ہے ابھی ایک دو دن پور ہوئے ان کے دوارہ آویجن بھی دیکھ کر ادھیکاریوں کو عوگت کر آیا گا تھا ان سے سمبندیت جو بھی اب مجھے یہ پتہ چلے گا ابھی آویجن مجھے پرابت ہوا نہیں ہے اس کا اور جیسے ان کا سماچار پرابت ہوا میں یہاں پر سیا جا رہا تھا پھر سیا میں ادھیکاری یہاں پر ہمارا پوشمانم کرانے کے لئے ان کو لے کر آیا تھا میں پوشمانم روم میں آیا ہوں پریوار جنوں سے ملا ہوں اس سمبند میں جو بھی گھٹنا گھٹی ہے نشید روپ سے ادھیکاریوں کو نردیشت کیا گیا ہے کہ تتکال اس کی جانچ کی جائے اور جانچ میں جو بھی دوسی پایا جائے اس کے خلاف کاریوائی کی جائے یہ پریوار چونکہ آج تک پریوار کا کسی سے کوئی دویز بھاؤنا نہیں رہی ہے کسی سے کوئی جھگڑا رنٹا نہیں رہا ہے پر ایسا کیوں ہوا ہے اس کی پہلے جانچ ہو جائے گی اور جانچ کے بعد میں جانچ میں جو بھی پایا جائے گا وہ کاریوائی نشید روپ سے آپ نے ادھیکاریوں کو بھی نردیشت دیئے ویسے سٹاسک ورس کیونکہ آج کل تکنیکی کا جمانہ ہے چاہے ان کے موبائل میں بھی ان کی جانکاری ہوگی یا دوسرے جو اس کے پورو جو گھٹنا ہے گھٹی ہے وہاں سمبندیت جس کی وجہ سے یہ قدم ان کو اٹھانا پڑا یا اس استطیتی تک یہ بات پہنچی اس کے پہلے کی جتنی بھی استطیتی آنگی اس کا جانچ ہو کر کے جو بھی ستیتہ آتی ہے اور جو بھی دوسری پائے جاتے ہیں ان کے خلاب کاری ہوئی باویس دوہزار سات کو بی ایم پی تھانے پہ میں نے آویدن دے چکا تھا اس کے پاس میں نے جن سنوے میں بھی اچھی طریق کو یاپن دیا تھا جو میرا ابھی تک کچھ نینے نہیں ہوا اور میں باویس سے ابھی تک میرے گھر نہیں پہنچا ہوں میں دیواز رہ رہا ہوں جو مجھے ایسی دھمکی دی گئی ہے کہ میں پریشان ہو چکا ہوں اور میرے ماباپ اور میرا پورا پریوار بڑا پریشان ہو رہا ہے جس سے میں دین لوگوں کے خلاب پہرہوئی کر چکا ہوں راجیس پیتہ منہ لال راجیس پیتہ آتپارام ناصیر بیک اور پتورجی اور دین لوگوں نے میرے خلاب پتورن درج پرکرن درج کرانے کی کوشت کی گئی جسے میں نے گھڑے میں ڈھائی لاکھ روپے کا تین لاکھ روپے کا میں نے گھڑے میں بھراوٹیا گیا جو مجھے جان کی تھنکی دی اور میرے اوپر گاڑی کی کوشت کی گئی اور میرے کو بولا گیا کہ کوششیوی گاڑی سے اسے اچھل ڈالو یہ انہیں کی سولہ لاکھ روپے دے تو ہی یہ جگہ دیں گے یہ نہیں دیتا ہے تو اسے مارنے کا پلان جمع لیا گیا ہے اور میں خود اپنے آپ مرنا چاہ رہا ہوں جو ان لوگوں کی وجہ سے میں بروا پریسان ہو چکا ہوں جو میرے گھر نہیں جا پایا ہوں اور میری ابھی تک کلیکٹر صاحب اور پی ام پی تھانے والے نے ابھی تک کوئی بھی سنوائیں نہیں کی گئی ہے اور اس کی جمع داری یا تو پرساسان یا یہ لوگ رہیں گے اور میرے گھر کا بھرپائی یہ لوگ کو کرنا ہی پڑے گا یہ پرساسان سے نیویزن کرتا ہوں آج میں انتیم جینے کا سمبر کر رہا ہوں اور میرے گھر کچھ بھی ہوتا ہے یہ چاری لوگ رہیں گے اس کی جمع داری یہ چاری لوگ رہیں اور بی ام پی تھانے نے ابھی تک میری خلاف بھرپائی اور ان لوگوں ہوں نے جو میں نے صورتی اللہ اور پیرا گھٹا بھروائے تھا ان لوگوں نے جو جلسی قبچہ کر لیا گیا اور مجھے جان مارنے کی دھمکی دی گئی جس سے میں نے پچیس تاریخ کو جن سنوے میں حافظن دیا گیا اور اس کے بعد بارس تاریخ کو بی ایم پی سانے پہ میں نے حافظن دیا گیا اور جس کا ابھی تک دونی بھی میرے اوپر میں ہمیں گے کچھ نہ دی گئی اور میں جب سے بارس تاریخ سے جب سے تک ہمیں گرام سیاہ میں نہیں پوچھا ہوں اور میرے ماں باپ بڑے پرحسان ہو رہا ہوں اور ان لوگوں نے چھاری بیٹے نے میرے کو مارنے کی دھمکی دی گئی اور میں نے پہلے ہی آغت کروا چکا ہوں پرس تاریخ کو اور بی ایم پی سانے کو جو میری ابھی تک کچھ ہوئی نہیں ہوئی جو میں بڑا پریسان ہو کے آج میں انتیم دن گن رہا ہوں اور اس کی پریسانی یہ چار ہی لوگ رہیں گے جو میں نے بی ایم پی سانے کو تابت کر دی گئی ہے اور جس کی کافی میری بائیک میں رکھی گئی ہے اور اس کے بعد میری بائیک میں رکھ دی گئی ہے اور اس کے جمعے داری بی ایم پی تھانا اور پرس تاریخ رہے گی میرا نیا پرس تاریخ کے ساتھ ہے یا نا انسابی کرے یا انساب کرے یہ پرس تاریخ جانے ہیں جو میرے پریسان ہونے کے خارج میں ابھی تک میرے گھر نہیں پوچھا ہوں اور میں آج انتیم سندکار کر رہا ہوں جس کی جمعے داری یہ پرس تاریخ دیکھے گی کہ انساب دلاتی ہے یا نہیں دلاتی ہے یہ پرس تاریخ جانے گی ہے کہ ہن کے بھرے پتھ